بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چپٹر ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں موڈیول یہ بیسکلی صفات سے تعلق رکھتا ہے اس میں ہم صفات الحروف انشاءاللہ دیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صفات ہوتی کیا ہیں صفات جو ہیں یہ بیسکلی حروف کی خاص کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کسی بھی لیٹر میں خاص کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک ہی مخرج سے آنے والے ڈیفرنٹ لیٹرز کو ایک دوسرے سے دسٹنگٹ کرتی ہیں جیسے آپ نے مخارج پڑھا رہا تو آپ نے دیکھا کہ بعض ایسے حروفیں جن کا مخرج بلکل سیم ہوتا ہے جیسے سین، سود، زا اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کا مخرج سیم ہے تو آواز کے اندر دسٹنگشن کیسے آئے گی اگر مخرج سیم ہے تو آواز پھر دسٹنگٹ کیسے ہوگی یہ جو دسٹنگشن ہے یہ صفات کے ساتھ آتی ہے یعنی صفات جو ہیں یہ ایک ہی مخرج سے آنے والے ڈیفرنٹ لیٹرز کے اندر دسٹنگشن پیدا کرتے ہیں جہاں مخرج کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کونسے لیٹر کا ایکزٹ پوائنٹ کیا ہے وہیں پر صفات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ایکزٹ پوائنٹ تو جان لیتے ہیں مگر صفات سے واقف نہیں ہوتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صفات کی مسٹیک سے لیٹر چینج ہو جاتا ہے جیسے اگر ہم سین اور سوات کو دیکھیں تو اس میں صرف ایک ہیوینس کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو اگر آپ سوات کے اندر ہیوینس نہیں کریں گے تو وہ سین بن جائے گا پورا لیٹر آپ کا چینج ہو جائے گا پھر یہ مسٹیک لہنجلی ہو جاتی ہے مخرج چینج ہو جائے گا تو لہنجلی بن جائے گی سوری لیٹر چینج ہو جائے گا تو لہنجلی بن جائے گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صفات صرف بیوٹی کے اندر یعنی ایک انکریز کرتے ہیں لیٹر کی بیوٹی کے اندر ایکسٹرا اضافہ ہے دونوں لحاظ سے صفات ضروری ہیں اگر تو لیٹر ہی چینج ہو رہا ہے پھر تو یہ لہنجلی ہے پھر تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لیٹرز کو پوری طرح سے پرفیکٹ کریں تاکہ لہنجلی نہ ہو اور اگر خوبصورتی کے اندر کمی آ رہی ہے پھر بھی ہمیں ایفرٹ کرنے چاہیے تاکہ صفات جو ہیں وہ مکمل ہوں ہمارے پر اس مین بھی دو طرح کی صفات ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں صفات الاصلی اصلی صفات اور دوسری ہوتی ہے صفات الارضی عارضی صفات تیمپریری کوالٹیز اصلی جو ہے صفات الاصلی وہ پرمننٹ بھی ہوتی ہیں صفات الاصلی جو ہے وہ پرمننٹ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں اور صفات الارضی جو ہے وہ ٹیمپریری کوالٹیز ہوتی ہیں جو صفات الاصلی ہے وہ لٹر کے ساتھ ہر حال میں موجود رہتی ہیں یعنی ہمیشہ لٹر کے اندر بلٹ ہے ہمیشہ اس کے ساتھ موجود ہوں گی صفات الاصلی اور جو عارضی ہے وہ ان سرٹن کنڈیشنز سرٹن سرٹن سرکمسٹانسز میں لٹر کے ساتھ ہوتی ہیں مگر ہمیشہ نہیں کیونکہ ہمیشہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی لٹر کے ساتھ موجود نہیں ہوتی اگر آپ صفات الارضی کی ایکزامپلز دیکھیں تو ایون جو نون ساکن کے رولز ہیں اس کو آپ نون کی کوالٹیز کہہ سکتے ہیں یعنی نون کی کوالٹی ہے کہ سم ٹائمز اس میں اخفہ کیا جائے مگر یہ کوالٹی ہمیشہ نہیں ہے یہ اگر نون ساکنہ کے بعد سرٹن لٹرز آئیں گے تو اخفہ کی کوالٹی ایڈ ہوگی ورنہ ادغام ہوگا یا اقلاب ہوگا اسی طرح سے ادغام سرٹن لٹرز آنے پر ہی ادغام کی کوالٹی ایڈ ہوتی ہے اسی طرح سے قلقلہ کہ جب قطب جدین ساکن فارم میں ہوں گے تب ہی قلقلہ ہوگا تو یہ کوالٹیز جو ہیں انہیں ہم کہتے ہیں صفات العردویہ اس چپٹر کے اندر ہم بیسکلی صفات الاسلیہ ہی کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے عردویہ جو ہیں یہ ہم آف این آن پڑھ چکے ہیں نوٹ انڈر دی ہیڈنگ آف صفات العردویہ لیکن ڈیفرن آدھر ہیڈنگز کے اندر ہم اس کو پڑھتے رہے ہیں جیسے نون ساکنہ کی رولز ہیں یا مین ساکنہ کی رولز ہیں ابن سکولرز مدود کو بھی یعنی مد لٹرز کی صفات لیتے ہیں یعنی بعض سکولرز کہتے ہیں کہ یہ جیسے الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ اس کی ایک ٹیمپریری قوالٹی ہے کہ اس کے بعد حمزہ آئے گا تو آپ نے اس کو اتنا سٹرچ کرنا ہے تشدید ہے یا سکون ہے تو اتنا سٹرچ کرنا ہے اسی طرح سے کلکلہ کی جو قوالٹیز ہیں کلکلہ کی جو صفت ہے وہ بھی عردویہ کے اندر آتی ہے اس چپٹر کے اندر ہم صفات الاصلیہ پڑھیں گے یعنی وہ صفات جو کہ لٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں موسیقی